ہم اگر کسی رافتی کو بتاتے کہ صحابہ کون ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہ ہوتا اگر ہم کسی قادیانی کو بتاتے کہ صحابہ کون ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اگر ہم کسی عیسائی کو بتاتے کہ اسلام اور صحابہ کون ہیں تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی ہم کسی ہندو سکھ مجوسی کو بتاتے کہ صحابہ کا میار اور ایمان کا میار کیا ہے اور کیا تھا تو ہمیں تکلیف اور پریشانی نہ ہوتی پریشانی کی بات یہ ہے تکلیف کی بات یہ ہے درد دل یہ ہے کہ ہمیں سنیوں کو سنیوں کو ہی بتانا پڑتا ہے کہ صحبہ میں یار حق پر ہیں صحبہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے امہت المؤمنین کا ایمان یہ ہے ازواج متحرات کا ایمان یہ ہے جب ہم سنیوں کو ہی بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے اندر ہی ایمان نہیں ہے ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے کہ ایمان کیا ہونا چاہیے گزشتہ ایک دو مہینہ پہلے یاسین قادری عرف پادری جس نے سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حرزہ رسائی کی اور زمان غرازی کی اور بکواس کی بطرین بکواس کی وہ ابھی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو ریاض حسین شاہ صاحب اور ام المومنین عیشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کو نہیں مانتی تھی یا حضرت علی ان کو نہیں مانتے تھے یا طلحہ اور زبیر حضرت علی کو نہیں مانتے تھے میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف یہ ایک ریاض حسین شاہ کی بات نہیں ہے صرف ایک یاسین پادری کی بات نہیں ہے دور نہ جائیے ہمارے جو لقیبان ہیں جو نقابت کرتے ہیں جب وہ سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے 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 آخر میں جا کر ایک جملہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت علی کی تعریف نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا حضرت علی کی تعریف کم کریں لیکن میں یہ میں یہ آپ کو ترتیب بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم دیکھتے ہو کہ حضرت علی کے جو نام نہاد ماننے والے ہیں جہاں ان کا مجمع زیادہ ہوتا ہے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو آسمان تک پہنچا دیتے ہو اور حضرت عبو بکر کو صرف آخر میں ایک جملے میں ان کی تعریف ختم کر دیتے ہو اور یہ سمجھانے کیلئے لوگوں کو کہ ہم عبو بکر کو بھی مانتے ہیں ہم عمر کو بھی مانتے ہیں کیا یہ تمہارا ایمان کا میار ہے کیا صحابہ کے ایمان کے ساتھ یہ تمہارے ایمان کا موازنہ اور مقابلہ ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجات مختص کیے ہیں اس سے اونچ بیچ کوئی دیوبندی کرے گا وہ بھی صحابہ کا غدار ہے جو بریل بھی کرے وہ بھی غدار ہے اہل حدیث کرے وہ بھی غدار ہے کہ آج کے جو سنی یا تو وہ اپنا لبادہ اتار دیں ہمیں پتا چلے کہ وہ سنی نہیں ہے کسی اور کے وہ گیت گاتے ہیں لیکن وہ سنیوں کے اندر بھی ہیں اور سنیوں کے اندر ہی وہ چھوڑا گھوم پر رہے ہیں اور ازواج متحرات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ان کے جو ہے ان کی دشمنیاں ظاہر کرنے کے لیے ان کو خوش کر رہے ہیں جو ان کے دشمن ہیں میں ایسے لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے پھر فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوِهِمْ میں نے ان کے دلوں کو جانا ہے میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے میں ریاض حسین شاہ یا عرفان شاہ یا یاسین پادری یا ان جیسے اور لونڈے لپاڑے جو اپنے مذہب اور دین کو بدنام کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ نے جب ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تھا ان کے دلوں کو جانا تھا ان کے دل اللہ نے دیکھے تھے قرآن اس چیز کا گواہ ہے کہ میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ام المومنین عیشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کو نہیں مانے گی یا حضرت علی حضرت عیشہ کو نہیں مانے گا یا طلحہ اور زبیر حضرت علی سے دشمنی رکھیں گے یا علی اور معابیہ کی آپس میں دشمنی ہوگی کیا اللہ نے ان کی قرآن میں ایسی گواہی دے دی ہے تو میں تو شرم کرنی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے اللہ تو ان کی قسمیں کھائے اللہ کہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے اور تم کہو گے وہ مانتے نہیں تھے اللہ کہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تم کہو گے ان کی دشمنی تھی اللہ کہے قَتْبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْایمَانُ تم کہو گے علی عیشہ کو عیشہ علی کو تلحہ علی کو زبیر علی کو معابیہ علی کو نہیں مانتے تھے لہٰذا وہ ان کو آپس میں ان کا ایمان خطرے میں ہے کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو جو لوگ یہ بہتان بازی کر رہے ہیں اور صحابہ کے ایمان کو میار حق نہیں سمجھ رہے اور لوگوں میں صحابہ کے خلاف متنفر اور تنفیری عقیدہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں مجھے بتائیں کہ یہ تم سچے ہو یا اللہ کا وہ قرآن سچا ہے جس میں ان کے ایمان کی گواہی دی ہے سیدہ عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہ وہ عورت ہیں جو چھ سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی کہ یہ عورت آپ کے نکاح میں آئے گی اور نو سال کی عمر میں جن کی رخصتی ہوئی اللہ کے نبی کے ساتھ اور پھر اس بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس سال اس خاتون نے گزارے کیا اللہ کے نبی کی تربیت سے حضرت عائشہ نے علی کی دشمنی سیکھی ہے کیا حضرت عائشہ نے طلعہ اور زبیر کی دشمنی سیکھی ہے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور زندگی کے آخری حصے تک معاویہ کی دشمنی یا امیر معاویہ نے فتح مکہ سے لے کر اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے تک یہ دشمنی سیکھی ہے تمہاری زبان تو بدل سکتی ہے تمہارے دل تو بدل سکتے ہیں تمہارے دماغ تو بدل سکتے ہیں لیکن قرآن آج بھی وہی ہے اس وقت بھی وہی تھا